ہی گائز اسلام علیکم ویلکم ویلکم بیک تو ورنیو بلوگ کیسے ہیں آپ لوگ اور گائز ابھی میں آج کا بلوگ جو شروع کر رہے ہوں وہ شام کے ساڑھے پانچ بجز سے شروع کر رہے ہوں اثر ہو چکی ہے اور بس ابھی موسم اتنا زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا تو پھر میں آگئی اوپر حرائن کو لے کر کے آج اتنی اچھی اچھی ٹھنیشنلی سے ہوا چل رہی ہے نا تو بہت زیادہ اچھا موسم ہو گیا ہے اس ٹائم پر تو میں تو یہاں پر بیٹھیں میں نے سو سے چلو بلوگ کی شروعات بھی کر لیتے کہ صبح سے میں نے سٹارٹ نہیں گیا بلوگ سہریم لوگوں نے کر لی تھی اور اس کے بعد جو ہے پھر میں سو گئی تھی سونے کے بعد پھر اٹھے نہایا نہایا پھر حرائن کو نہلایا نماز پڑھی اس کے بعد سے جو ہے ویڈو ایڈیٹنگ وغیرہ اس میں لگ گئی تھی دیکھو اس نے کپڑے کتنے زیادہ گندے کر لی ہیں ویسے ابھی یہاں پہ یہ نیچے سیمنٹ نکال رہی تھی اس پر اس کے چکے میں اس کے پورے کپڑے گندے ہو چکے ہیں ابھی یہ نیچے جائے گی تب اس کو پھر سے چینج کر آؤں گی اور قیس آپ لوگوں کے روزے کیسے جا رہے ہیں پھر مجھے بتانا کومنٹ کر کے آج کا تو موسم بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے آج آج ہی کیا ارے میری پائل فس گئی یاد یہ اس اس والے تقت میں جو ہمیشہ پائل فس ہی جاتی ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوئے یہ کئی بہار ہو چکا ہے میری یہ نہیں باکہ سب کی بھی اس کے اندر پائل فس ہی ہیں یہ گیپ دیکھ رہے ہو نا آپ لوگ اس میں یہ گیپ میں ہی فس جاتی ہے پائل اور اسی جب وہاں پہ رکھے ہوئے تھے یہ والے تقت مدشفری میں تو وہاں پہ بھی ممی کی پائل ہمیشہ اس کے اندر فس تھی تو یہ گیپ دیکھار ہی دی ہے اس کے اندر تو چلیے گئیس ابھی بس نیچے جائیں گے تھوڑا سا کیاکہ یہ سب سے نکلی نہیں تھی باہر جس لیے بھی میں لے کر آگئی تھی اس کو اوپر بچوں کو تھوڑا سا باہر بھی کھلانا جائے تاکہ تھوڑا سا اچھے اچھے اس کو جو ہوا مل سکے تاجی تاجی ویسے تو وہ اندر ہی تھی وہ بس نیچے جائیں گے نیچے جا کر دیکھیں گے کچھ کیا کچھ بنانا ہے افطار میں ہے نا چلو آپ لوگوں سے ملتی ہوں گے اور نہیں کرو پلیس نہیں کرو نا ییس مت کرو ٹرین چلی ٹرین چلی ٹرین چلی ٹرین چلی ٹرین چلی ٹرین 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 یہاں پہ یہ دیکھ لیے بچے آرام سے کھل رہے ہیں مامون کو کھلا رہے ہیں دونوں کے ٹرین 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 � کیا رہے؟ کیا رہے؟ کیا رہے؟ کیا رہے؟ کیا رہے؟ کیا رہے؟ یہ ہمارے دا کے جوس جوس نکالنے والے لوگ کیا رہے؟ حسن کو میکنی میں سب سے پہلے اٹھ گئے تو اللہ ٹھیک ہے میں سوئی ہی نہیں ہوں پورے رات اب سوئی ہی نہیں ہی میں سوئی ہی تک کہ ہمارے مکمل تو فیر کیوں بکنی میں سہری بنا دیتے ہیں یہاں پر میرے جانے پر آنٹھے سکھ دیا ہے اب وہ برائٹ بھی سکھ لوں گی ٹھیک ہے چائے بننے کے لئے میں نے وہاں پر رکھ دیا ہوں جیسے میری آواز سننے ہیں نا اور کچھن کی لائٹ آن ہوئی ہے ویسے ہی طرح سی بی بی اٹھ کے آنے دیکھ رہے ہوں آپ لوگ تو یہاں نے آواز سنے نہیں اور ان کا آنا شروع گا تو یہ چیز ہے نکر تو چلیے ابھی میں جو ہے نا برائٹ کو سکھ لیتی ہوں ابھی تک کوئی بھی نے اٹھا ہے تو یہاں سب ہی جو اٹھنے کا ویٹ بھی کٹتے ہوں یہاں سے بھی آری بکر نہیں ہوں کوشش تو میں کر رہی تھی سوننے کے لئے میں مجھے بیچ بیچ میں ڈسٹرپ کر رہی تھی کبھی یہ والا کاٹن کبھی وہ والا کاٹن سہری کرنے کے بعد نماز پڑھ دیں کے بعد پھر میں سو ہوں گے دیکھتے ہیں تب بھی نیز آتی ہے چیزا آ ہی جائے گے کیوں کہ رات بھر سے سوئے نہیں یہ اس لئے جائے یہ ویسے سہری کرنے کے بعد نیز آتی نہیں ہے ملکو یہ سہری کر لی ہے اور نماز کا ویٹ کر رہے تب بہت تیز والی میندہ کی ہے ایسا کس کس کے ساتھ میں ہوتا ہے بتانا ہوتا ہے میرے ساتھ میں دو ہوتا ہے عزام کا ویٹ کرو نا سہری کر رہے بہت تیز میندہ کی ہے موسیقی دیرہی میری سہری ایک پراتھا، آلو اور سیم کی سبزی رات کی بنی ہوئی اور یہاں پر میں نے لی تھی آدھا کپ چائے تو یہ میری آج کی سہری ہے چلیں گا پرہ سہری کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں سے ملتے ہیں افتار کی تیاری کر لیتے ہیں تو بس یہاں پر میں نے آلو بائل کرنے کے لیے رکھتی ہیں یہاں پر یہ پورا رکھے ہوئے پرسوں کے ہی توچھے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں یہاں پر ہی رکھے ہوئے ہیں یہ بہت ٹائم سے تو یہاں پر تیاری کرتے ہیں اور گفز بنانے کی بریڈ میں نے یہاں پر نکال کر رکھ لیے ہیں اور جا رہے لیتے ہیں تو اس کو بنا کے ترند فریج میں رکھتے ہیں تاکہ یہ تھنڈا ہوتا ہے کہ ابھی اتنی زیادہ سردیاں نہیں آئی ہیں کہ اس میں برف ڈالی جائے اور برف ابھی ہم جمعہ بھی نہیں رہے ہیں تو ہواس نارمللی تھنڈا پییں گے تو یہ بن گیا ہمارا افزا جوش تو گھرز یہاں پر یہ آلو تو بائل کر کے رکھتی ہیں اب یہ تھنڈے ہوتے رہیں گے اور یہاں پر پیاز اور ہری امیج کاٹ کے رکھ لیے ہیں دھنیا اور یہ ساتھ میں برائٹ بھی باہر نکال کر رکھ لی ہیں تو اتنی ابھی تیاری ہوئی ہے بیچ میں ہورنگو جائے بھوک لگائی تھی تو اس کے لیے کھانا آنا بنایا تو اس کے لیے کھانا بنایا پھر اس کے بعد جو ہے اب اعزان کا ٹائم ہو گیا ہے اعزان ہو چکی ہے تو اثر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ساتھ دیاریاں پھر سے کریں گے شیدو تو آج کافی کچھ افتار میں بننے والا ہے دیکھتے ہیں کیا کہ کچھ کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے بہرے نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ روپسن پڑھتے ہیں قد تapoینک چود mais آپ کیا کہ پھر اس کے لیے کھوسٹ کوڑھی ہو جائے گی اگر ہم یہ کر رہے ہم تو اس کے لیے کھوسٹ کوٹ ہو جائے گی یہ وہ اس کے لیے دانے والد کی بارلک isch مرون تو غیر دسر کی نماز ہو چکی ہے اور ہم دولہ نارد بھابی نماز پڑھ کر آ گئے ہیں کچن میں افطار کی تیاری کرنے کے لیے تو بس آدھا دورہ تو جو ہے میں ہی تیاری کر گئی تھی یہاں پر تو جو بھی آلو وغیرہ تھے وہ بس اب بوائل کر گئی تھی میں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے گئی تھی اور ابھی بھابی بھی آ گئے ہیں تو بس ابھی جل جل سے فٹا فٹ سے افطار تیار کرتے ہیں کیونکہ ہمیں افطاریاش بٹوانی بھی ہے تو اس لیے تھوڑا زیادہ کانٹیٹی میں بنے گی اور ویسے اگر سیمپل ہمارے گھر کے لیے ہوتی تو بھابی خودی بناتی ہیں ڈیلی ان کا جو کام ہوتا ہے بھابی کبھ افطار بنانے والا ہوتا ہے خانہ بنانے والا ہوتا ہے اچھا کچھ لوگ کومنٹس کرتے ہیں کہ بھابی کام نہیں کرتے ہیں جیسا نہیں ہے بھابی کام کرتے ہیں لیکن ابھی کیا ہے نا رمضان چل رہے ہیں تو رمضانوں میں اتنا زیادہ کام ہوتا نہیں ہے سبھی لوگ عبادت میں لگے رہتے ہیں پھر ابھی ہارن چھوٹا ہے تو اس لیے وہ بھابی جائے ہیں زیادہ تر ہارن کو سمحالتی رہتی ہیں پھر گھر میں ابھی کام ہی کیا ہے کھانا پینا بن نہیں رہا ہے سب کے روزے چل رہے ہیں تو اس چکر میں میں کیا ہی دکھاؤں آپ لوگوں کو اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک کے اوپر ہی برڈن ڈال دیں کام کا ایسا نہیں ہوتا ہے ہم ستینوں ہی مل کر کام کر لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بھابی ہیں تو بھابی کے اوپر سارا کام کا برڈن ڈال دیں یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھ کر جج کرتے ہو کبھی میں اگر کام دکھا دیتی ہوں اپنا ویسے تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ میں جو بھی کام کرتی ہوں اپنا آپ دکھاتی ہی نہیں کیونکہ کومنٹ سے یہ ہی آتے ہیں کہ بھابی کام نہیں کرتے ہیں پھر اس لیے مجھے اچھا ہی لگتا ہے کہ میری ویڈیو میں بھابی کے لیے کوئی کومنٹ کریں تو اس لیے اچھا ہی لگتا ہے اور جب بھی کبھی کچھ سپیشل بنتا ہے یا پھر کچھ سپیشل ہو رہا ہوتا ہے گھر میں تو میں آپ لوگ دکھاتی ہی ہوں کہ ہاں بھابی نیاز یہ بنایا بھابی نیاز وہ بنایا اور ڈیلی ڈیلی کی چیزیں میں کیا ہی دکھاؤں ان کی اور ہے نا تو اس لیے ایسی ہی ویڈیو دیکھ کر مجھے یا بھابی کو جج مت کیا کرو کیونکہ گھر میں تینوں ریڈیز ہیں تینوں ایک ساتھ میں کام کر لیتی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ بھو ہیں تو صرف اونی کے اوپر سارا برڈنوں تینوں ہی کر لیتے ہیں مل کر کی ایسا کسی کے اوپر بھی نیت اوپر اکھائے کہ تمہارا کام ہے تو تم ہی کرو گی ٹھیک ہے جس کو جو کام دیکھتا ہے وہ کر لیتے ہیں اور اب امید یہی ہے کہ پھر سے ایسے کومنٹس نہیں آئیں گے دیکھو بھابی بھی دیکھتے ہیں ان کے خروالی بھی دیکھتے ہیں سب ہی لوگ دیکھتے ہیں اچھا نہیں لگتا ہے تو ایسے کومنٹس پھر سے مت کرنا ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو اسی باتوں باتوں میں ہمارا دیکھو جو بھی افتار ہم نے بنایا تھا وہ سب پلیٹس وغیرہ لگا رہی ہیں ممی ممی کا کام ہوتا ہے پلیٹس لگانے کا جیکی بھائی کا کام ہوتا ہے اس کو روزداروں تک پہنچانے تو یہاں پر ہمارے ساری چیزیں فرائے ہو چکی تھی پلیٹس لگا دی ہیں افتار ہونے میں اب تھوڑا سا ہی ٹائم بچا ہے تو بس ابھی لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں پھر ہم لوگ بھی افتار کریں گے آپ لوگ بھی آ جائیں افتار کرنے کے لئے تو گائز افتار کر لیا ہے اور بس ابھی سب بھی لوگ فریو کر کے بیٹھے ہیں اور افتار کے بعد کام ہوتا ہے کھانا بنانے کا تو کیا سبزی بننی ہے وہ ڈیسائٹ کیا جا رہا ہے ممی اور بھاوی مل کر کے تو اب دیکھتے ہیں کیا کچھ بنتا ہے اور چلیے آج کا ویڈیو جو ہے وہ بہت دعلمبا ہو رہا ہے تو اس ویڈیو ہم یہی کر دیتے ہیں ملیں گے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر کیا کچھ پسند آیا آپ لوگ مجھے بتانا کومنٹ کر کے یا پھر جو بھی کوائری ہیں وہ آپ کی یا پھر جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ سب آپ لوگ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا آنسر ضرور دوں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ اور ابھی تک انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو فالو کرنے جا کر کے بل بل 007 بلوگ نائم سے میرے آئی ڈی ہے جلدی سے انسٹاگرام پر فالو کیلئے اللہ آپ پس ملتے ہیں نیکس وڈاگ میں موسیقی